بسم مزارہ خاندر رحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک نمبر 8.3 شروع کریں گے جو کہ تکونیاتی نسبتوں کی قیمتیں ہے اور انگلیش میں ویلیز آف ٹرگرومیٹرک ریشوز یہ صفحہ نمبر 209 پہ ہے اس ٹاپک میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو بڑے سپیشل کہہ لے ہیں یا بڑے کومن قسم کے انگلز ہیں جیسے 45 کا انگل ہوتا ہے 30 کا 60 کا اور 90 کا اور 0 اینگل تو ان پانچ چھے اینگلز کے لیے کو انہوں نے لے کے تو ان کا سائن کاؤس ٹین وغیرہ کی ویلیو کا نیک ٹیبل بنایا تو صرف اس ٹاپک میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ شروع کرتے ہیں 45 ڈگری سے کے لیے ایک ٹرائنگل بناتے ہیں ادھر یہ 90 کا اب 45 کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ 45 کا ہے تو یہ بھی 45 کا ہوگا نا یہ اس سائٹ کو لیٹس اے کہہ لیتے ہیں اس کو بی کہہ لیتے ہیں اور اس کو سی کہہ لیتے ہیں اور مزید براہ اس میں یہ ہے کہ اس سائٹ کو وہ لیتے ہیں اور اس سائٹ کو بھی لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اے سی سائٹ ہوگی اگر یہ ون ہے یہ ون ہے تو وہ کیا ہوگی ون پلس ون کا سکوئر اس اکل ٹو لیٹس اے اس کو میں ایکس کہتا ہوں تو ایکس سکوئر کے برابر ہوگی نا تو یہ کیا ہوگا ٹو اس اکل ٹو ایکس اس کا مطلب کیا ہوگا ایکس سکوئر ساری ایکس برابر ہے ٹو انڈر روٹ کے یعنی کہ اس کی ویلی ٹو انڈر روٹ ہوگی تو یہ ون یا انڈر روٹ ٹو یہ ون تو آپ سائن ٹیٹا کیا ہوگا ٹیٹا جبکہ 45 ڈگریز ہے تو بلکہ مجھے 45 ہی لکھنا چاہیے سائن ٹیٹا کیا ہوگا 1 آور انڈر روٹ ٹو ٹیٹا کیا ہوگا 45 ڈگریز یہ بھی وارن ہو جائے گا تو بس یہ ویلوز آگین کی اب اگرے پیج پہ وہ 30 اور 60 کا انگل لیتے ہیں 30 ڈگریز اور 60 ڈگریز کا انگل لیتے ہیں اس کے لیے پھر انہوں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہے اگر یہ انگل 30 کا ہے تو یہ 60 کا ہوگا یہ 90 کا اب 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 دоны بکر ایپل کیا اور da hab بہن کو انہوں نے c ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ gdy ab ملم جن کی ہے تو یہ 2 ہو گا کیونکہ یہ 30 کا انگل ہے نہیں بلکہ 30 کا انگل سے کوئی تعلق نہیں یہ 1 ہے تو یہ کیا آئے گا اگر اس کا معلوم نہیں ہے تو ab بی کا سکوئر پلس بی سی کا سکوئر کوئی مسئلہ فیصہ وارس لگا رہے ہیں is equal to اے سی کا سکوئر ٹھیک ہے نا تو یہ ابی ون ہے پلس بی سی کا سکوئر is equal to 2 کا سکوئر 1 پلس بی سی سکوئر is equal to 4 انطلاق ہے بی سی سکوئر is equal to 3 جس کا انطلاق ہے کہ بی سی is equal to under root 3 اب یہ آپ کے پاس آگیا value is key under root 3 تو اگر آپ sine 30 degree لینا ہے تو وہ کیا ہوگا this over this ہوگا یہ آپ کا جو ہے وہ sorry یہ بیس بن جائگی یہ آپ کا hypotenuse ہوگا sorry یہ hypotenuse ہوگا یہ بیس اور یہ perpendicular میں غلط کہہ رہا تھا sorry sine 30 کیا ہوگا this over this جو کہ 1 over 2 ہوگا cos 30 کیا ہوگا base over hypotenuse جو کہ under root 3 over 2 ہے 10 30 کیا ہوگا perpendicular over base انہی کہ 1 over under root 3 تو اس سے پھر آپ کی cosecant 30 degrees کیا value آگی اس کو الٹا کر لیں 2 آگی اس سے secant 30 degrees آگی 2 over under root 3 اس سے caught 30 degrees کی value آگی under root 3 اب ہم sine 60 کرتے ہیں تو sine 60 کریں تو پھر یہ perpendicular ہو جائے گا اور یہ base ہو جائے گا تو sine 60 کیا ہوگا perpendicular hypotenuse جو کہ under root 3 over 2 ہو جائے گا cos 60 کیا ہوگا یہ ہوگا جی 1 over 2 1 over 2 اور 10 60 کیا ہوگا under root 3 اس سے پھر cos secant 60 کیا ہوگا اس کا الٹا 2 over under root 3 cos کا الٹا secant 60 کیا ہوگا 2 الٹا ہوگیا اور cot 60 کے آگیا 1 over 103 تو یہ اپنے سارے angle نکال لی ہے تو انہوں نے اس کی ایک آگر table بنائی ہوئی table page number 2 سے 10 پہ so for number 210 table on page 210 table کو دیکھ لیں اس میں انہوں نے ساری values کو summarize کیا ہوا تو اس کے ساتھ یہ topic تو بہت ہی آسان تھا یہ topic تو ختم ہو گیا تو topic تو ختم ہو گیا اب میں ایک چیز اور سوچ رہا تھا کہ آپ کو ذرا clear کروں کہ اس topic پہ واپس آتا ہے یہاں انہوں نے اس site کو one لے لیا اس کا one لے لیا تو یہ automatically under root 2 آگئی اگر ہم ان کی values change کریں تو پھر کیا ہوگا اور ہم ان کی کیا کیا values لے سکتے ہیں اب ایک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہی ہے اگر یہ 45 angle ہے 45 یعنی دون angle برابر ہیں تو ان کی سامنے side ہیں وہ بھی برابر ہوں گی چاہے آپ 2 لے لیں پھر اس کو 2 لینا پڑے گا اس کو 3 لیں تو اس کو 3 لینا پڑے گا اور اس کی جو length ہے پھر آپ جو بھی یہاں سے چوز کریں گے پائتھا اور اس theorem لگا کے آپ کو اس کی value نکال نہیں پڑے گی تو انہوں نے calculation کو آسان کرنے کے لیے یہاں 1 لے لیا یہاں 1 لے لیا تو یہ 2 لیکن فرس کریں میرا آپ سے سوال یہ کہ اگر میں 2 لے لوں یہاں 2 لے لوں اور یہاں جو بھی value آئے تو کیا یہ ریشز ڈیفرنٹ ہوں گی یہ ذرا سوچیں دو منٹ کے لیے ویڈیو کو روکے تو میں بارال آپ کے لیے نہیں حل کرتا ہوں تو یہ فرس کریں ہم 2 چوز کرتے ہیں ادھر اور 2 چوز کرتے ادھر تو یہ 2 کا سکوئر ہو جائے گا plus 2 کا سکوئر is equal to x square تو یہ کیا کا 4 plus 4 is equal to x square x is equal to 8 under root جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 into 2 into 2 under root ساری ادھر نہیں کچھ لکھ نا یہ کیا آگیا یہ آگیا نا x یہ آگئی 2 under root 2 اب اس سے میں sin 45 نکالتا ہوں جی تو کیا ہوگا this over this 2 over 2 under root 2 2 2 2 2 سے cancel ہوگیا 1 over root 2 آگیا cos 45 نکالتا ہوں 2 over root 2 2 2 over 2 2 2 2 2 2 1 over 2 10 45 2 over 2 1 تب آپ نوٹ کریں کہ یہ value وہی value ہے اسی طرح یہ value اور یہ value اور یہ value اور value same ہے یہ دیکھا آپ نے اس سے کیا ثابت ہوا کہ sin 45 جب آپ کہہ دیں تو اس کی جو value ہے وہ ان side کی length پہ depend نہیں کرتی ساری بات جو length ہیں جب particular length ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ one ہے 10 جب angle 45 45 45 ہوں ساری بات ہے جو length ہے وہ بھی ہوں گی تو جو ratio نکلتی ہیں وہ same نکلیں گی اس لیے 45 angle important ہے اسی طرح 30 اور 60 تھا تو انہوں نے اس طرح آسان بنانے کے لئے اس length کو 1 لے لیا ٹھیک ہے اس کو 2 لے لیا اور پھر پایتھا گورس ثرم رکھا کے length نکال لی اگر فرض ہے آپ اس 1 لی 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 اور ادھر بھی آپ 1 لے لی لی مثال کے طور پہ ٹھیک ہے نا یہ تو angle 90 کا ہے یہ 1 ہوگی یہ بھی 1 کا کر سکتے نا 1 کا اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ جو بھی لنس چوز کر رہے ہیں ان میں جو آپ نے ٹوپک 8.12 میں دو چیزیں پڑھے تھی دو ازلا کی لمبائیوں کا مجموعہ یہ ضرور جو ہے وہ بہنا چاہیے مطلب یہ ضرور اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے یہ ضرور جو وہ ٹھیک ہونا چاہیے اگر یہاں پہ ایک چوز کر لوں اس کی لیند اور اس کی بھی لیند ایک چوز کر لوں تو دیکھیں کیا ہوتا بلکہ میں اس سے اگلے پیج پہ کرتا ہوں تاکہ بحث اچھی ہو سکے اس کو میں ایک چوز کر لیا یہ 60 کا angle ہے یہ 30 کا ہے یہ 90 کا ہے A B اور سی اس کو اگر میں one چوز کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہ کیا value ہوتی ہے تو one square plus x square is equal to one square one plus x square is equal to one تو یہ اور یہ ختم ہو گئے تو x square zero کے برابر آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں either one چوز نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ condition تھی x value کو نہیں آتی کیونکہ دو side وں کا سام تیسری side سے بڑھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دو سام سام یہاں x value 0 آ رہی تو 0 plus 1 1 ہوتا ہے 1 اس سے بڑھا تو نہیں آرہا دو سائی کو سام کر رہا رہا اس سے مطلب یہ کہ میں 1 choose کی ٹھیک نہیں ہے تو میں 4 لگا آتے تو مثال کے طور پر وہ کو کر دیتا ہوں یہ ڈیفرنٹ values لے کے prove میں اگر آپ ابھی تک confused ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں تو prove یہ کرنا چاہ رہا رہا ہوں کہ سائن کی values ہوتی 30 45 60 یا دوسری بھی اگر 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 ایک 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 رائنگل بنی ہوئی ہے تو پھر یہ ریشوز ہیں اور سائن 60 یا 30 کی تو 1 square plus x square is equal to 4 square 1 plus x square is equal to 16 x square is equal to 15 x is equal to under root 15 تو یہ اس کی value آگے ٹھیک ہے جی x کی under root 15 اب condition لگا کے چیک کر لیں کہ value ٹھیک آتی ہے کہ نہیں آتی وہ میں calculator use کر ویلیو نکالتا ہوں کہ approximately کیا value آتی یہ approximately 3.87 آتی ہے تو یہ 3.87 اب دیکھیں وہ condition چیک کرتے 1 plus 3.87 4 سے بڑھا 4.87 وہ جگہ سے بڑھا ٹھیک ہے 4 1 کے 5 ہے 5 سے بڑھا ہے ٹھیک ہے 4 plus 3 8 7 7 8 7 7 8 بڑھا ہے ہاں بڑھا تو یہ مطلب یہ value یہ value یہ value possible ہے 3 3 values کو میں لے ratios نکالتا ہوں تو sine 60 نکالتا ہوں میں sine 60 کیا ہوگا under root 15 over 4 ٹھیک ہے جی cos 60 کیا ہوگا 1 over 4 اور 10 60 کیا ہوگا under root 15 16 یہ values آتی ہیں اب کیا یہ values پشلی values کی equal ہیں کے نہیں ہیں وہاں پہ دیکھا جائے تو یہ value sine کی آتی ہے under root 3 by 2 ٹھیک ہے ادھر value جو انہوں نے دی بھی ہے اس کی value آتی ہے g sine 60 cos 60 کی 1 by 2 اور 10 60 کی value آتی ہے under root 3 تو اب یہ ہے کہ آپ یہ value ہے میں یہاں سے پکڑتا ہوں یہ اس کے equal تو نہیں ہے یہ اس کے equal تو نہیں ہے یہ equal تو نہیں ہے جبکہ میں نے کہا تھا کہ سائیڈ کی لنظ کوئی بھی ہو as long as angle جو ہے آپ کا وہ constant رہتا تو آپ کی ratio سیم ہونی چاہیے بک میں تب ہی تو انہیں table بنایا ہوا یہاں کیوں نہیں ہوا ایسا میں نے ادھر one juice کیا تھا تو اس four میں اور پائیثاوارس جواب ہمارے جواب غلط آنے شروع جواب تو یہ ضرور آنا چاہیے یہ ضرور جواب آنا چاہیے یہ ضرور آنا چاہیے جیسے کہ ہم نے پچھلے پیج پہ جب 45 کا angle اس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے 1 اور 1 کی بجائے 2 2 لیے تھی تو پھر سب کچھ ٹھیک آیا تھا آپ کے سامنے ادھر کیا مسئلہ ہو آئی اس کا اصل میں جواب یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ triangle بنانے لگتے ہے آپ نے 1 unit کا بنائی ہے let's say A اور B ٹھیک ہے یہ let's say 1 inch مثال کے طور پر اب یہ angle 90 ہے تو let's کہ میں میں ایک لمبی لائن لگا دی ٹھیک یہ 90 کا angle ہے اس کے اوپر کہیں نہیں جا کے point سی آئے گا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ 60 angle بناتے ہیں جو کہ approximately یہ ہے تو یہ جاتے 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 60 تو یہاں cut کر جاتا that means کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے لے سکوں چار انچ کیونکہ چار انچ اگر میں کرتا ہوں جیسے اگر میں scale کے مطابق بنا رہا ہوں یہ one انچ ہے تو یہ one point کچھ آئی یہ چار انچ کروں تو یہاں تک چلے جاتی اس سے بھی اوپر لیکن میرا angle 90 کا تو یہ چار انچ اگر دوں جیسے کہ یہاں چار کہ رہا تھا تو یہ تو بہت آگے نکل جاتی ہے اور اگر میں فرض کرو یہاں تک بھی اگر میں ایسے کر کر triangle بناؤ تو angle 90 کا نہیں رہتا تو یہ possible ہی نہیں ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے کہ میں 4 لے لوں یا 5 لے 6 لے لوں آپ کو وہ چوز کرنا ہے جس میں یہ triangle بن سکتی ہے اگر آپ یہاں فرض کریں کہ کوئی ایسی value لے لیتے ہیں جو کہ let's say 1 ہی لے لیتے ہیں تو یہ 1 جا کے تقریبا یہاں پہ ختم ہو جائے لائن جبکہ یہ لائن ایسے جاری تو اس کو touch نہیں کر رہا پھر بھی triangle نہیں بنے گی صحیح ہے نا اس کی اگر آپ کو ایک demonstration چاہیے تو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جو کہ ہم نے پہلے استعمال کی ہے یہ دیکھیں alpha میں نے 60 degree رکھ ہے اس angle کو theta کہ 60 رکھ اب یہ value b ہے نا ہم نے one چوز کیا تھا نا اپنے ادھر اپنی جو ہمیں کر رہے تھے کام اس پہ دوسرے والے ویڈیو میں اب یہ دیکھیں اب سوری یہ angle 90 ہے یہ اس کی line اوپر جا رہی ہے تو یہ length c یہ تقریبا 2 کے قریب آتی ہے اگر میں اس کو one ہی رکھ چاہتا ہوں تو پھر یہ صرف اور صرف 2 0 1 ہوگی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی اور یہ جو انہا 1 7 4 ہی ہوگا ونہ triangle نہیں بنے گی ٹھیک ہے اس لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا کہ جو ہم values لے ہیں سے triangle بنتی نہیں بنتی triangle 90 degree angle 60 بننا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے اب آپ کو change کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں زرہ سا length بڑھاتا ہوں میں کہہ رہا تھا نا کہ 4 لیتا ہوں اس کو 4 لیتا ہوں یہ دیکھیں c تقریبا 4 بن گئی ہے یہ آپ کو دکھاتا کنٹرول کرنا مشکل لیکن یہ دیکھیں c اگر اس کو 4 کرتا ہوں تو b بھی change ہو جاتی بھی 2 ہو گئی ہے تہازہ یہ سائیڈ ہے 1 نہیں رہ سکتی اگر میں اس کو 4 لینا چاہتا ہوں پھر 2 ہو جاتی ہے صحیح ہے اور اگر میں اس کو واپس 1 کرتا ہوں دیکھیں b کو دیکھیں b تقریبا 1 ہوگی تو پھر یہ side 2 بنتی ہے اور یہ 1 7 3 بنتی لہٰذا side خاص ratio میں ہوں گی side خاص proportion میں ہوں گی تب ہی تو sine cost وغیرہ جانا وہ same رہتے ہیں otherwise تو change ہو جائیں لہٰذا ہم نے سبق سے سیکھا جو کہ آپ کو point واضح کرنا بڑا ضروری تھا بک میں چوز کر لیا آپ نے دیکھا بک میں کیا کیا تھا کہ یہاں 1 لے لیا تھا خود ہی سے اور یہاں انہوں نے 2 لے لیا تھا اب سوال پہتا تھا کیوں لیا انہوں نے 1 اور 2 تو انہوں نے اس چیز کی calculation کر کے دیکھی ہوگی کہ اس سے triangle بنتی ہے تو پھر انہوں نے 1 اور 2 کو چوز کی اور پھر یہاں پہ انہوں نے نکالی پایتھا گورس تھی اور ہم سے اس پیج پہ روٹ 3 یہ والا تو اگر آپ values چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ اگر فرض کریں یہاں تو اگر آپ یہاں پہ 2 کرتے تو 4 کریں اس proportion میں لے کہ اگر آپ جو بھی value آتی ہے وہ نکال لیں اور پھر ratios لینا پھر ٹھیک آئے گی بلکہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کر کے بھی دیکھ لیتے تو 2 square plus x square is equal to 4 square 4 plus x square is equal to 16 x square is equal to 12 x is equal to 12 under root جو کیا تھا 2 into 2 into 3 under root اس کا مطلب ہے کہ 2 under root 3 یہ x کی value آگی 2 under root 3 اب sine نکال لیں sine 60 کیا ہوگا 2 under root 3 over 2 over 4 اور یہ 4 ہے میں غلط کروں اب دیکھیں اس کی value کیا آگی یہ 2 آگی under root 3 by 2 یہ وہی value آگی جو کہ آنی چاہیے table سے cost لے 60 کیا ہوگا 2 over 4 جو کہ 1 by 2 آتا نا یہ 1 by 2 وہی 1 by 2 ہے جو یہاں پہ ہے اسی سے اگر آپ 10 لے لیں کیا ہوگا 2 under root 3 perpendicular over base over 2 جو under root 3 آگیا اور یہ وہی ہے جو یہاں پہ ہے اب دیکھیں ہم نے lengthیں change کی ہیں لیکن ratio s change نہیں تو اچھی چیز آپ کو پتہ چلی کہ آپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے کہ یہاں 1 لے لوں تو یہاں 4 لے لوں بلکہ آپ کو make sure کرنا پڑتا ہے کہ ایسی values جو حقیقت میں ایک triangle بنا بھی سکتی ہوں اس کی practical demonstration دیکھ لی تو میرے خلاب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا ایک اور چیز اگر آپ table پہ غور کر سائن کچھ values پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اب وہ ہے sine کی میں table کو لے آتا ہوں یہاں پہ table انہوں نے کچھ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ theta ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ sine theta یہاں پہ cos theta اور یہاں پہ 10 theta اگر zero ہو تو یہاں zero آتا ہے یہاں one آتا یہاں zero آتا اور اگر 30 45 60 وہ ہم discuss کر چکے میں 90 کو discuss کرنا چاہ رہا ہم تو یہاں پہ one آتا ہے یہاں پہ zero آتا ہے یہاں پہ لکھ ہے انہوں نے غیر تعریف شدہ ان values کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں right angle triangle ہے sine یہ دیکھیں کہ line لگائی اب یہاں میں 90 angle بنانا ہے angle میرا zero ہے اگر میرا angle zero ہے تو میری line بنیں گی وہ تو اس کے اوپر ہی آ جائے گی تو سیدھی line ہوگی تو پہ سائن کیا ہوتا ہے this over this sorry this over hypotenuse تو یہ چیز تو جو میری vertical میرا perpendicular ہے وہ تو zero ہے کیونکہ line تو zero angle کی ویسی اوپر کو اٹھ نہیں پائی ٹھیک ہے نا اور یہ میرا hypotenuse ہے جو بھی unit length کا 1 کا ہے تو سائن کیا ہوتا Perpendicular over hypotenuse zero over anything یہ zero ہی آئے گی نا صحیح اب اسی طرح cos لیتا ہوں cos zero degrees cos کیا ہوتا ہے کہ base over hypotenuse تو base بھی وہ ہی ہے hypotenuse بھی ہی کیونکہ hypotenuse تو angle zero کا ہے تو اس کا ہوتا لے بھی base اوپر ہی لیٹا ہو ہے تو پھر کیا ہوگا جو 10 zero اس کو دیکھتے ہیں 10 کیا ہوتا ہے perpendicular اور base perpendicular تو آپ zero ہے اور جب base ہے آپ بھی 1 ہے نا کیونکہ perpendicular اس کو خیر چھوڑیں یہ base اور hypotenuse دونوں ایک ہی لائنے بنتی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ hypotenuse سے اٹھے نہیں سکا کیونکہ اس ہی نہیں یہ سکھو گیا سمجھ اٹھنے کا مطلب میرا اگر angle ہوتا دیکھو نا یہ line اوپر ہوتی ایسے کر کے اور angle ہوتا تو اور اوپر ہوتی لیکن angle zero آگیا تو line بالکل اس اوپر لیٹی بیس میں اور hypotenuse میں فرق ہی نہیں دونوں 1 کے ہیں یا 2 3 کے ہیں یہی ریشوز آئیں گی اب آگے بات کرتے 90 کا تو یہ آپ کا فرز کرو کے بیس ہے یہ آپ کا 90 angle ہے اب یہاں بھی hypotenuse ہوتا ہے hypotenuse angle ہے 90 degree لو جی اب آپ بتائیں مجھے کہ یہ آپ کا perpendicular ہے یہ آپ کا بیس ہے اور یہ hypotenuse ہے یہ 90 angle تھا اور یہ 90 angle بن گیا تو بائی ڈیفنیشن یہ دو لائنے جو ہیں وہ بائی ڈیفنیشن انفینیٹی پہ جا کے ملیں گی ایک دوسرے کو ٹچ کریں گی اور ان کی وہاں پہ لیندھ ایک ہو جب انفینی مینز کبھی بھی ٹچ نہیں کریں گی لیکن ماتھ میتھمیٹکس میں ڈیفائن ہے کہ انفینیٹی بھی جا کے دوسرے کو کریں گی تو یہ ٹرائنگل وہاں جا کے بنے گی یعنی کہ فرز کرو یہ a point ہے یہ b point ہے triangle جو c point ہے انفینیٹی بھی ہوگا جہاں پہ h ہائپورٹینیوز اور پرپینڈکول ٹچ کریں گے جہاں جا کے وہ ٹچ کریں گے ان کی لیند ایک یہ یہ ابھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرپینڈکول اور ہائپورٹینیوز ان کی لیند ایک ہے اور انفینیٹی بھی جا کے ٹچ کریں گے تو وہاں پہ جا کے کہ جب ٹرائنگل بنیں گی تو پرپینڈکول اور ہائپورٹینیوز کیا ہوگا انفینیٹی اور انفینیٹی ہی پتہ نہیں انفینیٹی یا ون کہ لیں ایک ہی ہو جائے گا لہٰذا یہ جو لیند تھا اس کو سائن کو پھر اس لیے ون لیتا ہے کاؤس کیا ہوتا ہے دس آور دس اب یہ ویلیو تو چھوٹی سی ہے آ ایڈا میں اچھے کہ ٹین ہے یہ بیس یہ آپ کا ہائپورٹینیوز ہے ہائپورٹینیوز کی جو لیندھ ہے وہ انفینیٹی ہے کیونکہ انفینیٹی تک جائے گا تو انفینیٹی کو کسی سے ملٹیپلائے کریں گے کہ ٹین آئے گا تو وہ ذریعیٹی ہی 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 ہوتا تو یہ بھی ایک طرح سے ذریعیٹی ویلیو ہے لیکن اس طرح ٹرائنگل بنتی کوئی نہیں آچھا جی اب آجاتا ہے کہ ٹین یہ کیا ہوتا پرپینڈی کلر بیس تو پرپینڈی کلر آپ کا وہ تو انفینیٹی تک جاتا ہے بیس کی آپ کی جو بھی لیند ہے تو یہ سیز کو بھی غیر تعریف شدہ کہتے ہیں میری درخواست کہ یہ ویلیو پھر بھی لوجیکل بنتی سمجھ آسان ہے لیکن یہ ویلیو پیور موضوع جو چیز 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 بھی میرا خیال ہے اس لیول پر آپ کو اپنا انرجی سیف کرنے چاہیے خام خواہ اس کے اوپر انرجی کو فوکس نہیں کرنا چاہیے صرف اور صرف اس پر رٹا لیں تو میرا خیال آپ کا کام ہو جائے اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ چیز ہے نا یہ نا ایک اور کانسیپٹ ہے میں تھوڑا سو ٹچ کیا تھا پچھلے ویڈیو میں وہ ہے کانسیپٹ آف یونٹ سرکل اس میں چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین ہوتی لیکن چونکہ ہمارے سکوپ سے پھر ہم بہت زیادہ باہر نکل جاتے ہیں اس لیے میں نے اس کو زیادہ ٹچ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس کے اس دس سیکنڈ کا میں آپ کو بتا دوں اگر تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی پوائنٹ ہو نا اس کی جو بھی ایکس وائی وائلیو جیسی یونٹ پوائنٹ ہے ایک سرکل کے اوپر کیسے گھوم رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے کیونکہ اینگل چینج ہو رہا ہے نا تو جو اس کی ایکس وائلیو ہو نا اس کو ہم کاؤس کہتے ہیں اور وائی وائلیو کو سائن کہتے ہیں جب نائنٹ کے اینگل ہوتا ہے تو یہ چیز یہاں چیز یہاں پہ آگی تو ایکس ایکس پہ ای وائلیو زیرو ہوگی تو کاؤس زیرو ہو گیا وائی پہ ای وائلیو وائلیو ہوگی نا سائن وان ہو گیا ٹھیک ہے لیکن میں جس کو بہت انٹرسٹ آئے وہ یونٹ سرکل کو سرچ کرے ٹرگنومیٹرے میں اور وہاں پہ اس کو دیکھ لیں میرے جو پچھلے میں نے آپ کو ویڈیو میں کچھ سائٹ سکھائی تھی ان میں سے کچھ چیز وہاں ایکسپلین کی ہو ہے ان کو پڑھ سکتا ہے لیکن بارال میں بارال یہ ٹاپک یہ ہی ختم کر دے تھا کیونکہ جو آپ کی ایکسرسائز ہیں اس میں کوئی تعلق نہیں